اکاؤنٹنگ سے آپ لوگوں کی سگی رشتداری ہے اور یہ ستیلی ہے ای ڈی پی ہے بھئی پھر کیسا ہے آپ نے پڑھا ہی نہیں چلیں کسی اور سے پوچھتے ہیں پھر جی ابیہ آپ بتائیے آئیشہ آپ بتائیے آئیشہ یونس آئیشہ آصف بشرا حفظہ ہرا اکرا کومل منال رابیہ پہلے خواتین سے پوچھتے ہیں پھر لڑکوں سے بات کریں گے رمشا مدیہ سانیا آپ میں سے اگر کوئی بھی کچھ بتانا چاہتا تو پھرک سانیا اوکے ہوئی جی کچھ کہنا چاہیں گے آپ آپ نے تو کہہ دیا نا بلکہ کوئی کہہ دیا سر کوئی کسی بھی مطلب ساری لڑکی ہیں اس کا مطلب ہے ہمارے پاس جو ہیں کسی نے بھی نہیں پڑھا ہے ٹھیک ہے جنہوں نے لاسٹ کلاس نہیں تھی بیٹا کراچی ایڈوکیشن فارم وہاں پر یہ ہوتا ہے ہمارا نا تو بیٹا آپ وہاں سے اس کو ویڈیو دیکھ سکتے ٹھیک ہے جی سر نوٹس کے پیج نمبر بتائیے گا نوٹس کو دھونڈ لو نا ذرا سے تو نوٹس ہیں اس میں بھی میں پیج نمبر بتا مو آپ کو مطلب دیکھیں آپ ملے جاگے نہیں مجھے نہیں پتا اچھا خیر لڑکوں میں سے کوئی زین تنزیل نائنٹی فور پیج میں میں نائنٹی فور بھی آب لیا اکرا ہرا سوری نہیں لڑکوں میں دھونا ہرا سوری ہرا نہیں بیٹا میں نے منٹری پالیسی سینڈ کی تھی اس کو میں نے پڑھنے کا کہا تھا بتائیے آپ لوگوں نے کیا کیا سر میں تھا ہی نہیں آپ کو پتا ہوا ہاں تو ہاں زین چلو زین کی تو خیر ہے اور کوئی ہے سر میں نے پڑھا ہی تو سمجھ میں نہیں آیا آپ کا نام کیا ہے جب پڑھا سمجھ میں نہیں آیا اچھا اچھا کوئی ہے جس کے پڑھا کچھ انگریزی کسی کی کچھ سمجھ میں آئی ہو کیا لکھا ہوا اس میں میں سکنا تھا کہ انفریشن ریٹ کو ہی ڈکریز کیا ایسی کچھ کیا تو کوئی ریٹ تھا اور انفریشن کا تھوڑا سا زکر کیا ہوا اس میں سر بھول گئے پڑھنا یہوالا ٹاپک نیکس کلاس میں لے لی جگہ تپک پڑھ لیں اچھا چالیں ٹھیک ہے ایک موقع اور دیتا ہوں میں پھر ابھی میں ذکر نہیں کروں گا اس کا دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بندہ بتاتا ہے کوئی بات آپ سنتے ہیں اور وہ آپ کے ذہن میں رہتی ہے اس کے مقابلے میں ایک وہ چیز ہوتی ہے جو آپ خود سے ریڈ کرتے ہیں اور انٹرسٹ لے کے پڑھتے ہیں تو وہ زیادہ ٹھیک ہے جی وہ زیادہ آپ کے ذہن میں رہتی ہے بات سمجھ میں آری بات تو آپ نے خود کو تھوڑا پڑھنا ضرور چاہیے مانٹری پولیسی میں نے دو پیج کی مانٹری دو پیج کی مانٹری پولیسی دو تین پیج کی ہر جگہ ہی ہو رہا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں ان میں پڑھنے کا جو ہوتا ہے ٹھیکٹر خم ہوتا ہے آج میں آپ کو فسکل پولیسی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں فسکل پولیسی کے بارے میں میں نے پچھلے افتہ ہی بتایا تھا لیکن شاید کچھ نیا آج کی بات میں آپ کو سننے کو ملے دیکھیں نمبر ون فسکل پولیسی کب بنتی ہے دانسہ ریس فسکل پولیسی ہر سال مئی میں بنتی ہے یعنی یہ مہینہ دسمبر کا چل رہا ہے اور جنوری فروری مارچ اپریل اینڈ مئی مئی اب سے پانچ میں مہینے میں یہ فسکل پولیسی کو بنایا جائے گا ٹھیک ہے اچھا نمبر ون بات ہو گئی کیوں بنائی جاتی ہے فسکل پولیسی میں ہم اپنی ٹوٹل انکمز کو دیکھتے ہیں ٹوٹل ایکسپینڈیچر کو دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹوٹل آمدنی کیا ہوگی ٹوٹل خرچے کیا ہوں گے کیوں کیونکہ خرچے لازمی ہوتے ہیں اور خرچے ہم کریں گے کہاں سے اگر انکم نہیں ہوگی تو خرچے کیونکہ ہمارے کمپلسری ہیں ان کمپلسری چیزوں کو میں ہم کیا کرتے ہیں کیٹر کرنے کے لیے پورا کرنے کے لیے ہم مجبوراً انکم کی طرف بھاگتے ہیں یعنی انسان انکم کی طرف بھاگتا کیوں ہے مجبوری میں بھاگتا ہے انسان حقیقت میں کس چیز کے پیچے بھاگ رہا ہوتا ہے ہے حقیقت میں جو اس کو چاہیے ہوتا ہے وہ ہوتی ہے اس کی ایکسپینڈیچرز جو اس کو فل اپ کرنے ہوتے ہیں پورے کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کچھ وہ انسان کرتا ہے اپنے اپنی خرچوں کو پورا کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے اچھا جی فسکل policy is concerned with the amount of taxes to be recovered from different sectors of the economy fiscal policy دو چیزوں سے ہوتی ویسے ایک چیز کا ذکر ہے کہ amount of taxes to be recovered why amount of taxes to be recovered from the different people just because to cater the expenditures that we are going to face in the future right کہ اب ہمارے خرچے ہوں گے نا مطلب ہم ملک چلا رہے ہیں اتنا بڑا ملک چلا رہے ہیں ایک وزیر آزم ہاؤس ہے سینٹ ہاؤس ہے اسمبلی کا ہاؤس ہے ججز کا ہاؤس ہے اتنے سارے تو ہاؤس ہے ہمارے پھر اتنے سارے وزیر اتنے سارے سرکاری افسران ان سب کی تنخواہ ہیں آپ کے ٹیکس سے جائیں گے اگر ہم آپ سے ٹیکس نہیں لیں گے تو ہمارے سرکاری لوگ کام نہیں کریں گے کیونکہ تنخواہ نہیں ملے گی تو آپ پر ہمارا ٹیکس لگانا لازم ہے ٹیک ہے جی اچھا جن کو نہیں پتا اس لئے میں ایک بار ذکر کر دوں examination forms کا examination form آ چکے ہیں اکتریس دسمبر آخری تاریخ ہے اس بات سے یہ بات میری پچھلی بتائی ہوئی باتوں کی دلیل ہے کہ ہمارے کالج میں بھی آئی نہیں ہے انہوں نے بولا آپ سیٹریڈے منڈے تک آئی ہے آپ لوگ جو ہے نا اگلے منڈے یا اس کے بعد آپ لوگ جائیں گے اس سے پہلے آپ نہیں جائیں گے کالج ٹھیک ہے نا لیکن بتا رہے ہیں محصد کیا میں آپ کو پہلے دو تین مہینے پہلے بتا چکا تھا مارچ میں پر ہوں گے فیبری میں ایسا ہوگا اس ٹائم exam آئیں گے تمام چیزیں جو پہلی meeting ان کی ہوئی تھی اسی میں جو باتیں ہوئی تھی وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی تھی وہی باتیں ہاں جا آپ دیکھ رہوں گے یقین ان کے وہ آپ کو ریل میں نظر آ رہی ہیں مارکٹ میں تو مارچ آپ کا امتحانوں کا مہینہ ہے فروری لوگ ڈاؤن کا آخری مہینہ ہے اور مارچ آپ کا امتحانوں کا مہینہ ہے ٹھیک ہے جی تو ہماری اٹھائیس فروری کو کلاسز اب ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ انچہا لائنڈ ہو جائیں گی تو آج سولہ دسمبر ہے آدھا مہینہ دسمبر کا اور جنوری فروری ہمارے پاس ہے صرف ڈھائی مہینے آپ کا کوچنگ کی زندگی آپ کی رہ گئی اس کے بعد آپ کے پیپر ہو جائیں گے اور آپ کی کوچنگ کی پوری لائف ختم ہو جائے گی تو دو ڈھائی مہینے اگر آپ نے فل جان مارتی تو ہو سکتا ہے آپ کا کوئی پیپر نہ رہا ہے اور آپ کے لئے رو جائیں اچھا جن کا ایک آت پیپر رکھا ہے کیونکہ مجورٹی کا رکھا ہے ٹھیک ہے جی اس وقت سب صرف ریگولر کی بات کریں پرائیویٹ والوں کے ابھی تو پیپر ہوئے پرائیویٹ والے ابھی جو ہے نا وہ سو جائیں نشا کر کے کیونکہ بہت بار ٹائم ہے آپ لوگ کے پیپر ہیں اچھا تو یہ زین کو میں نے جواب دیا تو بتانے ہم اصد کیا ہے کہ دیکھیں صرف ڈھائی مہینے جان ماریں کیونکہ ابھی بارہ ہزار روپے فیز جاری ہے ٹھیک ہے جن کا ایک آت پیپر رکھا ہے ان کا بھی بارہ ہزار روپیز جاری ہے اگلے سال چودہ روپے جائے گی پچھلے سال دس ہزار یہ دیا ہے بارہ اگلے سال چودہ اس طرح سے کیونکہ مہنگائی میں بڑھ بھی رہی اور اس کی مہنگائی سویٹ بھی بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے خیر اب اسکل پالیسی میں کیا ہوتا ہے ایکسپینسز ہم ٹیکسز لوگوں پر امپوس کرتے ہیں تاکہ ہمارے خرچے پورے ہوں ہم ٹیکس لیں گے تو ہم اپنے خرچے پورے کریں گے نا ہمارے پاس تو ذریعہ آمدہ نہیں ہی سب سے بڑا ٹیکس ہے پاکستان کی جو سرکاری داریں ان کے سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے وہ ٹیکس ہے اگر ٹیکس نا ملے ان کو تو ان کے ذریعے ان کی ساری چیزیں پوری نہیں ہوسکتی ٹھیک ہے اچھا تاں ڈیویل اپ ایک آنمیز لائک پاکستان کی پھولیونگو جاتکیز ان ویو آردہ ٹائم او فرمیلیٹنگ فینینشل پالیسی پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک جن تو ترقی نہیں کر رہے وہ کیا کرتے ہیں کچھ خاص چیزوں کا وہ خیال لگتے ہیں ان میں سے نمبر ون ہے اللوکیشن او ریسورٹس این اکناومک calm development allocation of resverズ ahead economic development resources are short in nderdeveloped countries and so they are wasted if allocated non rationally this waste ofANthe recourcers has cannot be afforded be yo DS economy the government using financial policy cancelation jalo create these Republican resources and different sectorsones of the economy مطلب کیا ہے کہ ریسورٹس کے ہوتے ہیں یہ ریسورٹس ہے شارٹ انڈا ڈیویلپ کنٹریز ریسورٹس ہے شارٹ ہوتے ہیں ڈیویلپ کنٹریز میں اور یہ کیا ہو جائیں گے بیس ہو جائیں گے اگر یہ نون ریشنلی کیا جائیں تو دو ویسٹ آف دو ریسورٹس کے نور بی افورٹڈ بایدیس اکانومیز اور اگر ہم ویسٹ کرتے ہیں اپنے ریسورٹس کو تو ہم جیسے لوگ بھائی جن کے بعد ایک ہی تنکہ ہو جو ڈوبنے سے بچنے کا سہارا اور وہ تنکہ بھی اگر ہم کھو دیں تو ہم نے ایک پکا ڈوب جانے تو ہمارے پاس جو ریسورٹس سے ہو اتنے کم ہے کہ ہم سر میباد کا جواب نہیں دیا آپ نے بیٹا آپ کی میں نے بات ہی نہیں سنی آپ دو جائے سر فارم تو کیوں کے پیس سے آن لائن ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا ضروری نہیں کہ کیوں کے پیس سے کیوں کے ویب سائٹ سے پیس سے چکر لگا لینا ہی بہتر ہوتا ہے ہر چیز پکچر بلکل گئے ہو جاتی ہے تو میں آپ کا جواب دیتی ہے اچھا پیسے آئیں گے ہم خرچ کریں گے ہم نے ایسا فروٹ فل اور ایسا بلکل ہائیلی سیکیور طریقہ بنانا ہے خرچ کرنے کا ہمارا ذرا سا بھی پیسہ ہم برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ بندہ جو بہت ہی غریب ہو جس کے پاس چند پیسے ہوں اس کو ہر طرح سے بہت سوچ سمجھ کے ایک ایک روپیہ خرچہ کرنا ہوتا ہے نیکسٹ ایس ارادکیشن او ریجنل دسپارٹی ریجنل اکانومک دسپارٹی ایس بیسی پرابلم ان آل ڈڈیویلپ کانٹریز ویش کیریٹس ادر سوشل پرابلمز آل سو از ایسلٹ ڈیویلپ مینٹ بکمز ایم بیلنس ٹھیک ہے جی ارادکیشن او ریجنل ڈیسپارٹی اب ہمیں کیا کرنا ہے ہماری فسکل پولیسی اس لیے بنائی جاتی اس کا میں اگر رومن میں مطلب لکھ رہا ہوں آپ نے لکھنا نہیں ہے صرف سمجھنے کے لیے کے علاقوں میں فرق کو ختم کرنا مطلب کیا ہوتا ہے بلوچستان کے اندر احساس محرومی ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ پائے جاتا ہے دوسرے نمبر پہ جو احساس محرومی پائے جاتا ہے وہ مہاجروں میں پائے جاتا ہے سب سے زیادہ نوازہ کس کو جاتا ہے پنجابیوں کو نوازہ جاتا ہے ایسا میں نہیں کہہ رہا ایسا لوگ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اس کے لیے گورنمنٹ کو کام کرنا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ہر علاقے میں ایک حساب سے خرچ کرے تاکہ کسی بھی ہمارے پورے ملک کے خطے میں کسی بھی چگہ پر ہمارے لوگوں کو ایسا نہ لگے کہ ان کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے ہمیں اس طرح سے جو ہے لوگوں کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے کہ ان کو ذرا سبھی ایسا فیل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی وہ کر رہے ہیں نائنصافی کر رہے ہیں مثال کے ہمارے ملک میں ہمارے شہر میں ہمارا صوبہ کراچی جو ہے اس کے اندر کر پیسہ کم لگ رہا ہے تو لوگوں کو ایسا لگے گا کہ یار نہیں بھئی یہ تو ہمیں اتنا ہی صافی ہو رہی ہے لیکن اگر جتنا پیسہ لاہور میں خرچ ہو رہا ہے اگر اتنا ہی پیسہ کراچی میں بھی خرچ ہو جائے ٹھیک ہے جی تو اگر دونوں جگہ پر برابر خرچ ہوگا تو ہمیں ایسا فیل نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی تو اس سے کیا ہوگا اس سے دو فائدہ ہوں گے ایک ہر جگہ ہر جگہ کی ویلیو برابر بڑھے گی ہر جگہ کی ویلیو برابر بڑھے گی اب اگر ہمارے اس اس والے خطہ میں اگر ترقی نہیں ہوتی تو یہاں کی ویلیو کم ہو جائے گی لوگ یہاں سے شفٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اگر لاہور میں بہت زیادہ ڈیویلیپنٹ کا کام ہوا تو اس کا ریجلل کیا ہوا پورا پنجاب چھوڑ کے لوگ لاہور شفٹ ہو گیا جس کے پاس ہی پیسہ تھا وہ لاہور چلا گیا اگدم سے لاہور کی آبادی ڈبل ہو گئی ٹھیک ہے جی یہ لاہور کے ساتھ یہ سینویگ ہو گیا ہے یعنی کہ جب آپ جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں اب وہ اتنے سارے جو لوگ آئیں گے نا وہ ساری جو ترقی دی گئی تھی نا وہ سب اس کو لے کر ڈوب جائیں گے اس کا طریقہ کیا کہ ہر جگہ برابر برابر ترقی ہونی چاہیے پورے ملک میں ہمارے جتنے بھی خطے ہیں سب جگہ اگر ہم برابر ترقی کی طرف لے کے جائیں گے پورے ملک کو تو وہ ہی ہمارے ملک لیے بہتر ہوتا ہے اب آئیے اس میں پڑھتے ہیں کہ اس میں لکھا واقع ہے ریجنل اکناومک ڈیسپیرٹی is the basic problem in all the underdeveloped countries which creates other social problems also as a result of disparity the overall economic development becomes imbalance اب کیا ہوتا ہے کہ جب disparity ہوتی ہے تو پوری جو ہماری development ہوتی وہ imbalance ہو جاتی ہے how it becomes imbalance ایک زمانہ ایسا تھا کہ سب لوگوں کو چہیتا شہر جو تھا وہ کراچی ہوا کرتا تھا کیونکہ اب کراچی کیونکہ چہیتا شہر ہوا کرتا تھا تو یہاں پر situation کچھ اس طرح سے ہو گئی تھی کہ سب لوگ اپنے علاقے چھوڑ چھاڑ گئے چلو جی کراچی چلو 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 کراچی چلو کراچی بھر گیا ٹھیک ہے جی اب وہ شہر جو دیس سے چاریس لاکھ آبادی کا تھا وہ آج تین کروڑ آبادی کا ہو گیا کیونکہ اتنی زیادہ آبادی بڑھتی اچھا پھر کیا ہوا کراچی کے بعد جو سب سے توجہ دی گئی وہ اسلام آباد پہ بھی کافی توجہ دی گئی لیکن اسلام آباد کے ریٹ ہیرو میں اتنے بڑھ گئے کہ وہ غریب کی وہاں سے دور ہو گئے تو اور اس کے علاوہ ماں پہ بہت کچھ ہے ہی نہیں ماں پہ پرابندیاں بھی آج ہی وہ غریب قسم کی ہیں تو اس لئے لوگوں نے اس کو نہیں مطلب رہنے کے لیے پسند کیا لیکن اس کا جوڑنا شہر جو راورپنڈی ہے وہاں پر دیکھیں آپ ایسی کچھا کچھ آبادی اور وہ ٹرافک جہاں اللہ محب کرے اسی طرح اللہ بھلا کرے ہمارا یہ لاہور لاہور پر نواز شریف نے بہت مہربانیاں کی پورے پاکستان کا ویسا لاہور میں جا کے ٹھوک دیا کیا کہ پھر جی پیسے نہیں پیسے نہیں ڈاؤنلوڈ کرنا ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کرنا اگزیم کے بڑھنے کا میکسیموم چاہنا اپریل ہو سکتا اگر مارچ میں نہیں ہوئے تو اپریل لیکن مائی میں نہیں جائیں گے اور یہ بچارے جو پرائیوٹ کے بچارے بچے ان کے پیپر تو بھائی اللہ معاف کر جون جولائی میں بھی ہو سکتا ہے اتنے زیادہ ڈیلے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے مرک سکتےس ہوں ٹھیک اگر سکتا سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیو ویبا котором یہ لوگ لاہور láڑی небosلے تیاری ہے dûا کے ساتھ بے ایک قھیل میں بھی پہلے تنمانية کیوں کیوں کہ اگر آپ کو اختبار بھیوں میں طور پس ککے صرف انسان یہ میں خیال کی Stanleychlag ہوا کا جنگ پور زیادہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا تو ہمیں ریجنل ڈسپریٹی ڈیم بیلنس کا محول ہمیں پیدا نہیں کرنا یہ پورا پیرا آپ کو لکھنا ہوگا اس میں کچھ بھی شورٹ نہیں ہوگا پھر کہ یہ بہت امپورٹن پیرا ہے اس کے بعد ہے کنٹرول آن بزنس سائیکل اچھا ہمیں بھی آج دیکھیں وہ کاروبار جو بہت زیادہ پروفٹ دے رہا ہوگا ہر بندہ وہی کاروبار کرنے کی کوشش کہے گا جس میں جس میں پیسہ زیادہ بچے گا ہم وہی کاروبار کریں گے اصولی طور پر ہونا بھی یہی چاہیں گے جس میں زیادہ پیسہ بچ رہا ہے ہم وہی کام کرتے ہیں اب ایسے تو پھر سیلیکٹڈ کاروبار میں ہر بندہ خوش جائے گا نا کیپٹلسٹ تو باقی وہ کاروبار جو زیادہ پروفٹ نہیں رہتے وہ کون کرے گا کیا وہ گورنمنٹ کرے گی گورنمنٹ کے پاس نہ لوگ اتنے اور نہ ریسورسز اتنے تو گورنمنٹ تو وہ سارا کام نہیں کر سکتے تو پھر کون کرے گا تو اب گورنمنٹ کو فسکل پالیسی کے ذریعے ایسا محول بنانا ہوتا ہے کہ بھائی جس کاروبار میں لوگ انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں ان اس کاروبار میں آسانیاں پیدا کرو پروفٹ کو تھوڑا بڑا ہو اس کاروبار میں یہ بھی ٹیکس ٹیکس کی شوٹ دے دو ٹیکس کی معافی دے دو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ وہ کاروبار کرنے میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیں ٹھیک ہے جی جب لوگ زیادہ انٹرسٹ لیں گے اس کاروبار میں تو بہتر ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح اس مرکاہ بجائے کیسے گے اس آنکھا ہے اس مرکاہ بجائے کیسے گے اس اس قرآن سکرہ بجائے کیسے گے اس پر کیسے گا ٹیکس کاروبار میں پاکستان میں کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ کچھ کاروبار اگر بہت زیادہ ناکامی کی طرف جا رہے ہیں تو اس طرح کیا ہوگا انسرٹینٹی آجائے گی کہ بھائی ہر بندہ اس کاروبار میں گھسے گا جو پروفٹ میں ہوگا تو اس طرح تمہارا ملک نہیں چلے گا بھائی اگر ہم سارا اپنے جسم کا زور اگر صرف ایک پاؤں پر دے دیں گے نا تو پہلی بات تو یہ کہ ہمارا ایک پاؤں کچھ عرصے بعد وہ وزن اس کو پڑے گا نہیں تو اس کی عادت ختم ہو جائے گی تو مسئل اس کے خراب ہو جائیں گے تو وہ پاؤں ویسے کسی کام کر نہیں رہے گا اور ایک پاؤں پہ کیونکہ اس کی حیثیت سے زیادہ وزن دیا جا رہا ہوگا تو وہ پاؤں بھی خراب ہو جائے گا تو دونوں پاؤں خراب ہو جائیں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں ایک بزنس میں اسٹیبلیٹی لے کر آنی ہے جس میں ہمیں ہر کاروبار کو برابر موقع دینا ہوگا next social justice social justice is uncommon in pakistan our capitalistic economy is competitive in nature where stronger becomes stronger while weaker become weaker minority dominates absolutely the majority in every work of life the total wealth of country is concentrated in few hands and the majority is confined to two times bread only جی اب ہوتا گیا ہمارے ملک میں کہ capitalist economy جو اس کے اندر minority dominate کرتی ہے یعنی کہ minority ہاوی ہوتی ہے minority کی سنی جا رہی ہوتی ہے minority ہی پوری rule کو لے کر چل رہی ہوتی ہے اور جب میجورٹی ہوتی وہ غریب ہوتے ہیں دیکھیں جی what i am talking about i am talking about پاکستان ہم پاکستان میں کیا دیکھتے ہیں ہم پاکستان میں یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ مخصوص خاندان ہیں جن کی پاکستان پر حکومت چل رہی ہے اور 98 پاکستانی غلام بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہمیں اگر اپنی چلانی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ education حاصل کرنی ہوگی ٹھیک ہے جی ہمیں 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 تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے بہت ضروری ہمارے حالات کیا ہو جائیں گے بہتر ہو جائیں گے صحیح جی ہمیں 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 مجھے ڈیسٹریبوشن 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 ہر در ہ ہر جگہ پر برابر خرچ کرنا ہے یعنی behöh Очень کراچی کا رائےphenikkeات بنتا ہے ہتنا کراچی میں ادر ادر ہر جگہ پر برابر کرت کرنا ہے برابر خرچ کریں گے تو برابر ہیل!! ہاؤں گی برابر گ Reed ہوں گی و برابر 물� tem ہائیں سار کاری برابر ہون گی جب پر شاہوں گی جب ہم کراچی برابر ہوں گی تو جتنا مکمل کیا بات و مور سور تباری اخت لیکن اور اس لقائب وجہ ہوتی ہے سب سے بڑی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اپنے دیس میں ان کو چیزیں ملنے ہی رہی ہوتی ہیں اس لیے ان کو دوسرے کے دیس میں جانا پڑھتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ چیز مینٹین کریں ٹھیک ہے نبائی ایکول ڈسٹریبیشن آف ویلتھ ہر جگہ پر برابر پیسہ لگانا یہ ہے ڈسٹریبیشن آف ویلتھ پیس آف اکنومک گروتھ اب فسکل پولیسی کا ایک ابجیکٹیو یہ بھی ہے کہ ایک نومی گروتھ ہماری تیزی سے ہونے چاہیے ہمیں ہائے ریٹ آف گروتھ کو اچھیف کرنا ہے مطلب چتنا ہو سکے ہر آنے والے سال پچھلے سال سے زیادہ ریٹ آف گروتھ ہونا چاہیے ہر آنے والے سال پچھلے سال سے زیادہ ریٹ آف گروتھ ہونا چاہیے تو اس طرح سے کیا ہو جائے گا ٹھیک ہے نا کہ پھر بہتری رہے گی اس کے اندر انڈر ڈیویلپ کنٹریز ان کے بعد کمک عند SAب ہائیے پکستان ک créd، ایان چاہیے اور مزید ایک عبر ہیں in ڈیویلپ کنٹریز ک Jackie باکستان اچیویز کچھ embroidery �� میں něڈiesی جو وڈیو نیچی مزید ریٹ آف ریٹ آف اکیوی الح 그랬와 رگ سے اقید اقید KیکAPP پر رžی Qué ریٹ اگر ریٹی UT fort terrified required and desired rate between saving and investment is a must the financial policy can effectively be used in the direction in this direction various steps can be taken for increasing savings and investments the required and necessary changes are required to be incorporated in the government taxes and expenditures ہمیں developing countries ہوتے ہیں کیونکہ ان کی گروہت جو ریٹ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے تو انہوں نے صرف یہ نہیں کرنا ہوتا کہ انہوں نے گروہت رکھ مینٹین رکھنی بلکہ انہیں گروہت کو ایکسیلیریٹ کرنا ہوتا ہے ایکسیلیریٹر آپ جانتے ہیں یعنی کہ سپیڈ ہمیں گروہت کیا کرنی گروہت کی ہمیں گروہت کی سپیڈ بڑھانی ہوتی ہے جب گروہت کی سپیڈ بڑھے گی تو ہمارا ملک ترقی کرے گا اگر گروہت وہی رہے گی تو ہمارا مل بھی وہی رہے گا اور اگر گروہت کم ہوگی تو ہمارے ملک کی حالت مزید پہلے سے خراب ہونا شروع ہو جائے گی جو ہمارے لیے صحیح نہیں ہے اب جو ناو دن ایک سیڈنگ اس فول ایمپلائیمنٹ فول ایمپلائیمنٹ بیگ آم پارٹ ون کے اندر ایک کونسپٹ ہے جو پڑھایا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب فول ایمپلائیمنٹ جو کونسپٹ ہے وہ کیا ہے کہ اپنے ریسورسز کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ٹھیک ہے جی فول ایمپلائیمنٹ کیا ہے اپنی ریسورسز کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا اب ہمارے جو ریسورسز ہیں وہ یہ ہیں کے لینڈ ہے لیبر ہے کیپیٹل ہے اور اورگینائزیشن ہے ٹھیک ہے جی لینڈ لیبر کیپیٹل اگر یہ ریسورسز پروپرلی استعمال ہو رہے ہیں اگر یہ ریسورسز پروپرلی استعمال ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اچھا ہے حساب کتاب ٹھیک ہے جی اگر ہی ہمارے ریسورسز آئیڈل پڑے ہوئے یعنی کہ بیکار پڑے ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پاکستان ترقی نہیں کر رہا بلکہ اس کے ہم ریسورسز پروپر استعمال نہیں کر رہے اور اگر کسی کنٹری کے ریسورسز کو پروپر استعمال نہیں کیا جا رہا ہوگا تو وہ کنٹری پروفٹ تو دور بلکہ نقصان میں جانا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے جی فل امپلائمنٹ کے بعد اگلا جو کنسپٹ ہے وہ ہے ہمارا لیول آف کنزمشن فل امپلائمنٹ لیول جتنے ریسورسز اس کو پورا استعمال کرنا ٹھیک ہے جیسے اس کا مطلب ہے فل امپلائمنٹ فل امپلائمنٹ کارکز یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنے بھی پر لوگ ہیں ان سب کی جاب لگ جائے یہ نہیں ہے بلکہ ریسورسز جتنے وہ ریسورسز پروپر پورے استعمال ہو جائیں تو وہ ہے فل امپلائمنٹ and down the next says level of consumption level of consumption according to the contention of key's required and level of consumption or effective demand is the basic condition for full employment because if the required level of consumption is not maintained unemployment can be increased دیکھیں ایک بات آپ نے national income become part one میں پڑھی ہوگی کہ جو ایک بندے کے لیے آمدہ نہیں ہوتی ہے دوسرے بندے کے لیے وہ خرچہ ہوتا ہے اگر آمدہ نہیں بڑھانی تو خرچوں کو بڑھانا ہوگا جب کسی ملک میں demand بڑھے گی تو سبلائی بڑھے گی نہ جب سبلائی بڑھے گی تو سیل بڑھے گی جب سیل بڑھے گی تو انکم بڑھے گی تو ان چیزوں کا سب کا آپس میں کیا ہو گیا تعلق ہو گیا ٹھیک ہے جی تو بیل ہافٹو مینٹین دس ہمیں کس کو کیا کرنا ہوتا ہے مینٹین کرنا ہوتا ہے اچھا جی اگر بڑھتے ہیں ایکنومک سٹیبلیٹی فسکل پولیسی کا اگلا جو بس آٹھ یا نو لکھ لیے گا سارے لکھنا ضروری نہیں ہیں اگر اب آٹھ سے نو بھی لکھتے ہیں تو وہ ڈیٹ وی نف ٹھیک ہے نا تو میں یہ اگلا پوائنٹ آپ کو ایکسپلین کر دا اکنومک سٹیبلیٹی اگر ہر چیز مہنگی ہو رہی ہو تو ہماری معیشت خراب ہو جاتی ہے کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں تو چیزوں کی مہنگا ہی زیادہ ہونا صحیح نہیں ہے لیکن اگر چیزیں سستی ہو رہی ہوں تو بھی مہنگا ہی تو بھی ہمارا ملک ٹھپ ہو جائے گا تو چیزوں کا سستہ ہونا بھی خطرناک ہوتا ہے اور مہنگا ہونا بھی خطرناک ہوتا ہے اب ظاہر ہے کہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال آ گیا ہوگا کہ یہ کیا چیزیں سستی ہونا تو اچھا ہے نہیں چیزیں سستی ہونا اچھا نہیں ہے اس کی میں ایک مثال دینا چاہوں گا آپ کو لیٹ سپوس یو آرہ سیلز میں آپ لیپ ٹاپ بیچ رہے ہیں آپ نے لیپ ٹاپ بیچا پچھا ہزار کا ٹھیک ہے جی پہ پھر آپ خرید نے کا ایک پس علیت February 3500 ناکھا ہوگیا کہ خرید کے لیے ہیںmodہ میں ٹھیک ہے کیا آپ نے ساسی سے چلیس کا ہو گیا آپ نے پینت KR کا لیا اوراںہو بیچنا پڑ گیا مجبوری کیا فاتھا چلا 35 اودا جائے خرید سے پس علیت ارتے ہیںقة ہوگیا پھر آپ بیٹھ ہنا پ fac ل Πت اچھا خلاص کمی ہو گیا یعنی جب چیزوں میں کمیں ہو ر Ziel کی ف Prest اسم Sam Aww ہو رہی ہوتی ہے تو جو سیلر ہوتے ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہے جب سیلر کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ کاروبار کو بند کرتے ہیں جب کاروبار کو بند کریں گے تو ایک عجیب و غریب situation ہمارے ملک میں create ہو جائے گی جو ہمارے ملک کے لیے خدرناک ثابت ہو سکتی ہے اس لیے deflation بھی صحیح نہیں ہوتا تو انفلیشن زیادہ صحیح نہیں ہوتا ہے ہر مائنر انفلیشن is the best for any country کیونکہ جب انفلیشن ہلکا سا بڑھاتا ہے تو اساسات ہماری دیکھیں آمدنی بھی بڑھ رہی ہوتی ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں انیس سو آہ انیس سو نوے کے اندر دو روپے کلو آٹا تھا کہ ایک روپے کلو آٹا تھا تو انیس سو نوے میں تنخواہ بھی تو پچھس تیس روپے تھی آج اگر پیتالیس روپے کلو آٹا تو آج تنخواہ بھی تو چالے چالے نظار روپے لوگ کی ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی تو یہی پر اپنی بات کو اتدام کریں گے یہاں پر یہ سوال کمپلیٹ ہو گیا یہ سوال بھی یاد کر لیجے گا اور اپنا بہت خیال رکھے گا کسی کا کوئی بھی سوال ہو تو وہ مجھ سے بڑھ صاحب پر مجھے کال کر سکتا ہے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ ٹھیک ہے جی